عزیز ترباہ السلام علیکم آج ہم اردو لیکچر میں حصہ نظم میں نات کے اشار کی تشریح کرتے ہیں پہلا شیر ہمارا ہے خوش خسالو خوش خیالو خوش خبر خیر البشر خوش نجادو خوش نہادو خوش نظر خیر البشر اس کے رفاظ مہنی کی طرف آتے ہیں خوش خسال نیک خسلت بامروت محذب شائستہ خوش خیال امدہ خیالت والا خوش فکر آلی فکر خوش خبر اچھی خبر دینے والا بشارت اور نوید دینے والا خوش نجاد امدہ اور اچھی نسل والا آلی نسل خوش نحاد ہانسموخ خوش نظر ملنسار خیر البشر بہترین انسان مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مفہوم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک خسلت آلی فکر خوش خبری دینے والے آلی نصر اور ہنسموخ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین انسان ہیں آئیے آپ اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں شائع نے نہایت محبت و عقیدت سے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاف حمیدہ و جمعیلہ کا ذکر کیا ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے حضور نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے ان تمام عداب کو ملہوز خاطر رکھا ہے جو مدھت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لازم ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نیک خسلت اور پقیزہ خیالات کے حامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی دنیاوی علائشوں سے پاک تھے آپ کا کول و فیل تا قیامت انسانوں کے لئے مشلرہ بن گیا ہے جیسے تاہشہ لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے بطنی دشمن کو بھی بدعا نہ دی تھی حتیٰ کہ ابو لہب اور ابو جہل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصافی حمیدہ کے قائل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش خیال تھے آپ کے خیالات میں محبت اور مہربانی کا رنگ پایا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے شیب ابی طالب میں محصور رکھا اور مکی زندگی کو مسائب و علام سے پر کر دیا آپ نے مشرقین مکہ کی گالیاں سنی دین اسلام کی راہ میں ہر قسم کے روڑے اٹکائے گا لیکن آپ نے یہ سب نہایت خندہ پشانی سے برداشت کیا اہلِ طائف کے لہو لہان کانے پر بھی بدعا تک نہ دی بلکہ ان کے حاکمے دعائے خیر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انتقام لینے کا نہ سوچا اور خوش خیالی سے سب کچھ برداشت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش خبری دینے والے بھی تھے آپ نے لوگوں کو راہ حدایت پر چار کر اللہ تعالیٰ کو پا لینے کی خوش خبری سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں بشیر خوش خبری دینے والا بشیر بہت زیادہ خبر دینے والا کے بھی ہیں شاعر کہتا ہے کہ بشیر کہیے نظیر کہیے انہیں سراجے منیر کہیے آپ نے دین اسلام کے خوش خبری اول اپنے گھر میں سنائی اور پھر تمام لوگوں کو سنائی قرآن پاک میں ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادہ دینے والا بشارت دینے والا خباست سے خوف دلانے والا راہِ الٰہی کی طرف دائی اور دائی بنا کر بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امدہ اور آلہ نسل سے تھے آپ کا سسلہ نسل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے جا ملتا ہے صحیح بخاری میں ہے کہ شاہر ام نے اہل مکہ کو بلا کر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور خاندن کیسا ہے سب نے جواب دیا وہ سارے عرب میں عالی نسب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش و خرم رہتے بلکہ خطبہ و باز نہ بشارتے کے خطبہ یا باز نہ ہو رہا ہوتا یا قیامت کا ذکر نہ ہو رہا ہوتا ایک دفعہ ایک بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوگا اور عزقی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ انعیت فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوا دیا اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو بدو نے عزقی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اونٹ مانگا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے آپ خوش طبیعت بھی تھے ایک دفعہ آپ نے ایک بڑی عورت سے فرمایا کہ بڑی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی وہ عورت رونے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جوان ہو کر جنت میں جائیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان ہیں آپ کا لقب خیر البشر ہے اس شیر میں حفیظ طائب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خوشکھیال کے لقب سے پکا رہا ہے ساری مخلوق پر حاصل ہے فضیلت جس کو اللہ اللہ تیری شان مدینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمان و مقام کے لئے مسالی انسان ہیں آپ کے اصافِ حمیدہ کا دنیا میں کوئی سانی نہیں آپ کا نصب خوش نجادی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحِ روشن ہے اس شیر کا ایک ایک لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کی مکمل تصویر پیش کرتا ہے شیر میں ایک ہی صاحب کے خوش سے مختلف ترقیب تراش کر شیر کے حسن کو دبالہ کر دیا گیا ہے شیر کے اس آہنگ نے حسنِ کلام اور حسنِ بیان کو نمائع کیا ہے